بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی ریسپی بہت مزے کی بننے والی ہے بہت مزے کا ہرے چنے کا دے گی پلاو ہم ریڈی کریں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو ہرے چنے اس وقت سیزن میں آئے ہوئے ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضروری ٹرائی کیجئے اور انجوائی کیجئے ہرے چنے کا دے گی پلاو میں نے کس طرح سے ریڈی کیا ہے تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بنانا شروع کرتے ہیں بہت ہی مزے کا ہرے چنے کا دے گی پلاو یہاں دیکھیں ویورز سب سے پہلے میں نے ایک پتیلہ لیا ہے پتیلہ میں نے چلے پر رکھ دیا ہے فلیم آن کر دیا ہے تو سب سے پہلے اس میں میں ہاف کپ آئل ڈال ہوئی ہوں تو یہاں آئل کے گرم ہوتے ہیں میرے پاس ہے ایک بڑے سائز کی پیاز اسے میں نے باریک سلائسز میں کٹ کی ہے یہ بھی ڈال دیں گے پیاز کو اس طرح سے مسل کے ایڈ کریں گے اس طرح سے پیاز بہت ہی جلدی سے فرائی بھی ہو جاتی ہے تو یہاں پیاز کی فرائی ہونے کے بعد میں دکھاتے ہوں آپ کو تو یہاں دیکھیں پیاز ہماری اراؤنڈ ہو چکی ہے تو یہی پہ ہمیں سارے دوسرے مسالے اس میں ایڈ کرنے ہیں ون بائن ون میں دکھاتی ہوں آپ کو یہاں دو میڈیم سائز کے ٹماتر تھے میں میں نے سلائسز میں کٹ کے یہ ڈال دیں گے چار سو پانچ چیز میرے پاس آلو بھکارے اور اڈیو کے میں میں نے واش کر کے رکھ لیا تھا یہ بھی ڈال دیں گے یہاں میں ڈال دیں گے میں میں ڈال دیں گے میں ڈال دیں گے میں ڈال دیں گے یہاں میرے پاس ہیں سابت کھڑے مسالے تیز بار چار ہوں گے دو سے تین پیس ڈال چینی کے ہیں دو پیس چھوٹی علاچی کے ہیں ایک موٹی علاچی سابت کھڑا مسالہ یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اب باریتی ہے پاؤڑر مسالوں کی یہاں ہلکا سا ٹچ میں اسے دے رہی ہوں اس طرح سے سرکھ مرچ پاؤڑر کا یہ ہاپ ٹی سپون سے بھی کم میں اس میں ڈال ہوئی ہوں ون ٹی سپون یہ اس میں ڈال کریں ہوں کتھی بھی مرچ کا یہاں میں اس میں ڈو ڈلاس چاولوں کے حساب سے نمک ڈال کریں ہوں آپ اپنے اکاوڈنگ ٹوپے اس میں نمک ڈال سکتے ہیں اسی سٹیج پہ آکے یہاں میرے پاس ہے یہ ہرا چھنا یہاں جسے چھولیا بھی کہتے ہیں اسے میں نے بہت اچھی طرح سے اگلے ہوئے پانی میں واش کر کے رکھیا ہوا تھا یہ ڈال دیں گے ایک پاؤ اس میں میں یہ ایڈ کر رہی ہوں چھولیا کی کونٹیٹی آپ کم یا زیادہ پچھتے ہیں تو یہی پہ اس میں میں ڈال ہی یہاں پہ ہاپ کپ میں پستے ہی ہیں اچھی طرح سے اس طرح سے پھینکے ہم دہی بھی اس میں ڈال دیں گے اسی کپ میں میں نے ہاپ کپ پانی ایڈ کیا یہ بھی ڈال دیا ہے اور کور کر کے اب ہم اسے پکائیں گے سات سے آٹھ منٹ کے لیے دکھاتے ہیں میں آپ کو سات سے آٹھ منٹ کے لیے یہاں دیکھیں ویورڈ سات منٹ ہو گئے تھے میڈیم فلیم پہ اس اس طرح سے پکتے ہوئے فلیم پور میں نے پر ہا لیا ہے اور پانی دہی کا پانی جو پانی ہم میں ڈالا تھا وہ کپ ہی حد تک ڈائے ہو چکا ہے تو اسے مزید بھول لیتے ہیں ہم ایک سے دو منٹ کے لیے ایک سے دو منٹ کے بار میں ٹکھاتی ہوں آپ کو تو یہاں دیکھیں ویورڈ سیپرٹ ہو گیا شو لیا ہمارا بہت ہی اچھے سی بھون چکا ہے تو یہ ہی پہ اس لیے میں پانی ایڈ کرنے والی ہوں میرے پاس ہیں دو گلاس چاول تو میں تین گلاس پانی ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے چاولوں کے اکارڈنگ پانی ڈال گئے اور چاولوں کو بھیگے ہوئے ہو گیا آدھا گھنٹہ تو اس لیے میں اس میں پانی کم ڈال گئے بوائل آنے دیتے ہیں اسے تو یہاں دیکھیں ویورڈ پانی میں نے ڈال دیا ہے اس میں اس سٹیج پہ آکے کچھ اور چیزیں ایڈ کریں گے پانس سے چھے ہری مرچیں ہیں انہیں میں نے اس طرح سے کٹ کر کے رکھ لیا ہوا ہے ون ٹی سپون سانف ہے میرے پاس ون ٹی سپون میں نے لیا ہے سوکھا دنیا دونوں کو مکس کر کے میں نے اچھی طرح سے انہیں پیس لیا ہے لیکن بہت زیادہ پاورڈر فارم میں نہیں پیسا اس طرح سے دردہ پیسا میں نے یہ بہت ہی اچھی خوشبور دیں گے آپ کے چنے کے پلاو کو اور ہاف ٹی سپون کالے مرچ کا پاورڈر ہے یہ چیزیں ہم بالکل اس طرح سے لاسٹ میں ایڈ کر دیں گے اور اسے کور کر کے رکھ دیں گے پانی کے گوائل آنے تک اب باریہ تیس میں چاول ایڈ کرنے کی تو دو بلاس چاول ہیں میرے پاس جو کہ آدھا گھنٹہ پہلے بھی گھنے ہوئے ہیں تین سے چار منٹ ہمیں اس طرح فل فلیم پہ انہیں کوک کرنا ہے اس کے بعد میں دکھاتی ہوں آپ کو اگلا پروسس یہاں دیکھئے فل فلیم پہ پکتے ہوئے ہو گئے ہیں تقریباً چار منٹ اور چاولوں کو ایک دفع سے ہم مکس کر لیتے ہیں دیکھئے پانی کا فریعت تک بہنچی ہو چکا ہے چاول ہمارے اوپر اوبرنا شروع ہو گئے ہیں تو اس سٹیج پہ آکے ہمیں اسے دمپے لگانا ہے فلیم کو لو پہ لیں گے اور اسے اس طرح سے کور کرتے ہوئے ہیں رکھ دوں گی پندرہ منٹ کے لیے دکھاتی میں ایک بات کا دھیان رکھئے کہ ایک دوا میں نے پہلے سے پی ہیٹ کیا ہوئے پانچ منٹ وہ میں اس کے نیچے رکھ دوں گی اور اس کے اوپر کوئی ویٹ رکھ دیں گے اس کے اوپر ہم کوئی ویٹ رکھ دیں گے اور پندرہ منٹ میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اسے دمپے لگائیں گے اس کے بعد لکھاتے ہیں تو یہاں دیکھیں ویورس ٹھیک پندرہ منٹ ہو چکے ہیں فلیم ہم آف کر دیتے ہیں ویٹ کو ہٹا دیتے ہیں یہاں دیکھیں بہت مغیدار تا ہمارا ہرے چنے کا پلاو ریڈی ٹو سر ہے تھوڑا سا مکس کرتے ہیں ڈش اوٹ کرتی ہوں تو یہاں دیکھیں ہرے چنے کے پلاو ہم ڈش اوٹ کر رہے ہیں چاول دیکھیں کتنے اچھے خاصے لمبے ہوئے ہیں اور بہت ہی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے ان میں سے تو یہاں دیکھیں بہت ہی مزے کا ہرے چنے کا ڈگی سٹائل میں پلاو ریڈی ٹو سر ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی پساند آنے ماری ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو میرے ریسپی کے نیچے لائک کا بٹن دبائیے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ